نمسکر دوپیرگ اگ بجے ہیں میں ہوں سچن اور سب سے پہلے خبروں کا شروعات کرناٹک سے کرتے ہیں کرناٹک میں سرکار پر سنکٹ اس وقت کی بڑی خبر ہے اس وقت کرناٹک ویدھان صبا کی کاروائی چل رہی ہے اور بی جے پی نے کمار سوامی سرکار کے خلاف عوشوا سپرستاولانے کی مانگ کی ہے بی جے پی نے ویدھان صبا سپیکر کو عوشوا سپرستاولانے کی مانگوالی چٹھ relay سامپی ہے تو کمار سوامی سرکار کے خلاف عوشواس پرستاب کیونکہ پہلے سپیکر کو لے کر کے بھارت انتہا پارٹی اپنی شکایت درج کرواتی رہی ہے اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو عرضی یہ جو جتھی سوپی گئی ہے کہ فلو ٹیسٹ کروائے جائے عوشواس پرستاب لا کر کے اب اسے مانا جاتا ہے یا پھر نہیں مانا جاتا ہے اب یہ سپیکر کو فیصلہ لینا ہے بی جے پی نے سپیکر کو عوشواس پرستاب کی مانگ والی جو چھٹھی ہے وہ سوپ دی ہے تو اس پیچ جو لگاتار کرناٹک سنکر تھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اب کرناٹک کے سپیکر کے اوپر جن کے اوپر پہلے بھی بی جے پی سوال اٹھاتی رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ یہ چھٹھی سپیکار کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں اب یہاں پر اونس جو ہے وہ سپیکر پر ہے سپیکر پر اس سے پہلے بھی بی جے پی نے کئی سوال اٹھائے تھے ٹھیک ہے آپ کو ممبئی لیے چلتے ہیں اس پر انکر تیاغی ہمارے ساتھ موجود ہے انکر اب کیونکہ باگی ویدھائی جو تھے ان کے ستیفی کو لے کر کے اب سپیکر ان وہ باگی ویدھائی بھی گئے تھے کوٹ میں اب ایسے میں سپیکر کی طرف سے بھی کوٹ کا رکھ کیا گیا تھا وہ ٹسل تو چلی رہی ہے اب ایسے میں آوشواس پرستاک کی جو چٹھی سوپنا یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس میں ان ویدھائیکوں کا بھی ذکر ہوگا بھارتی انتہ پارٹی کہے گی کہ نہیں یہ جو باگی ویدھائیک ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہیں یہ جو نمبرز گیم ہے وہ کس طرح پھر بیٹھے گا سچین بلکل کیونکہ بیجی بی جس طرح سے سبح سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اور آج جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ فلوٹ ٹیسٹ کروایا جائے تو بیجی بی اس چیز کو لے کی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ جو آنکڑا ہے جو جادوی آنکڑا ہے وہ اس وقت اس گڑبندن کے پاس نہیں ہے جیڈیس اور کانگریس کے پاس کیونکہ چودہ ویدھائیک اس وقت ممبئی کے اسی ہی رینسان ہوتل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اگر کانگریس کا لیڈر اسے ملنا چاہتا ہے تو اس کو ایوائیڈ کیا جا رہا ہے اور یہاں تک صرف ایوائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف شکایت کی جا رہے ہیں ممبئی پولس میں کہ وہ ان کو آ کر تھرٹن کر رہے ہیں تو ان تمام پریسطی کو لے کی بی جی بھی کافی کانفیڈنٹ ہے اور چاہید اسی لئے فلو ٹیسٹ کیلئے وہ برابر آج مانگ بھی کر رہی ہے جی وہ فلو ٹیسٹ کی مانگ بھی کر رہی ہے آپ نے کہا تھا چودہ ویدھائیک اگر اس کو مائنس کر دیں کہیں نہ کہیں جو اس پخ سرکار ہے ان کے پاس سے نمبرز گیم نہیں رہتا ہے جیپل یہی سنکھیا کو لے کر کے بی جی بھی پہلے بھی آشوست ہے اور باگی ویدھائیکوں کو ساتھ لے کر کے وہ کہہ رہی کہ دیکھیں سپیکر پہلے بھی ایکٹیو نہیں تھے سپیکر سرکار کے ساتھ والا کام کر رہے ہیں نیوٹرل بات نہیں کر رہے ہیں اب ایسے میں آوشوست پرستاپ کی چٹی سپیکر کو دے دینا اب ایسے میں انہوں سپیکر پر ہو جاتا ہے کیا کچھ وہ فیصلہ لے سکتے ہیں اور نمبرز گیم کدھر رہے گا جیپل جی سچی نظر پر ایکٹیویٹی ہے نمبرز گیم کس طرف رہے گا کیونکہ سپیکر پر ہی پوری ٹیسٹ کی ہوئی تھی اور اب یہ بیچ میں آوشوست پرستاپ کی چٹی ایسے میں باغی ویتھائکوں کا اڑے رہنا وہ ممبئی ہیں ابھی تک اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک طرح سے باجی جو ہے ہم کو ایسی لگتی ہے جیسے وہ گٹواندن کی سرکر کے ہاتھ سے جاتی جا رہی ہے ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور اب جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس جو رنیتی ہے اس کی وہ یہی ہے کہ اب وہ جو ہے پورے دواب کی راجیتی بنانا چاہتی ہے اور اس نے آج یہ قدم اٹھا لیا ہے جیپل آپ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے کچھ ٹیکنیکل دکت ہے میں اسے ٹھیک کروانے کی کوشش کرتا ہوں اس بیچ انکر تیاغی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر اس بیچ مومنٹ کیا رہی ہے پچھلے ہم کچھ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو باقی بھی تھا کہ ان کی کیا مومنٹ رہی ہے کیونکہ جب انہوں نے کوٹ میں عرضی دی تھی یا کوٹ میں موو کیا تھا تو سپیکر نے بھی کوٹ میں موو کیا تارزی دی کہ نہیں میرے کو نیائے پالی کا عادیش نہیں دے سکتا اور یہ تمام چیزیں ہوئی تھی اب ایسے میں سی جی آئی نے اس عرضی کو دوبارہ سننے کی جو ہے اب مانگ سویکار کر لی ہے ان کی ایکٹیویٹیز اگر دیکھی جائے ڈی کے چھکمار بھی پہلے پہلے پہنچے تھے کیا کچھ چل کیا رہا ہے اب دیکھیں فیلہ مومنٹ میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ ساتھ اپتہ جتنے بھی تمام ایمیلے ہیں چودہ کا سنکھا ہے ابھی فیلہ حال اس سے پہلے سوفیٹیل ہوتل جو بکیسی میں تھا وہاں پر تھے ابھی چار پاند دنوں سے جو اپنا ڈیرہ ہے وہ مومنٹ کے پوائی علاقے میں جو رنیسہ ہوتل ہے وہاں پر ڈال لکھا ہے کل رات کو اتنا مومنٹ میں ڈیولپنٹ اس پات کو لے کی ہوا کہ ان سب نے چودہ جیتے بھی ریبل ایمیلے ہیں ان سب نے بقاعدہ اپنے سگنیچر کر کر ایک اپلیکیشن جو تھی شکائد جو تھی وہ لوکل پولیسٹریشن میں کی اور سی سی میں رکھا جو ڈی سی پی ہیں لوکل زون کے ان کو رکھا ہوتل پرمائیسز کو اس نے صاف طور پر اپنی لائٹ کو ایک خطرہ بتایا اگر بھی کانگریس کا کوئی بھی ملے یا نیتا یا عالق آمان سے جوڑا با کوئی بڑا نیتا وہ آ کر ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے خاص طور پر گیک ترکہ لگانے کی کوشش کری کہ کوئی بھی ان سے نہ مل پائے سبح ساتھ سے ساڑھ ساتھ بجے کے بیچ میں آج سبح اہجی دیوی گوڑا جو کے مکھے منتری ہیں وہ گولام نمی آزاد اور ملے کا عوضن کھڑ گئے یہ تینوں جو بڑے نیتا ہیں کانگریس کے وہ یہاں پر آئیں گے اور وہ ان کو ایک سامجھائش کی کوشش کریں گے لیکن دوپہر کا بھی آدھا پہر پیچ چکا ہے ابھی تک اس طرح کا کوئی مومنٹ نہیں آیا ہے بی جے پی کے جو سورسز ہیں جو لوکل ایڈمیسٹریٹیو باری کے ساتھ ٹیچ میں ہیں ابھی تھوڑی دے پہل انہوں نے اس طرح کی باتیں کانی شروع کریئے کہ ہو سکتا ہے ایک تین بجے ایک فلائٹ لیں جس میں ملی کا اور جن کھڑ گئے نہیں آ رہے ہیں ایجی دیوی گوڑا ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کے گولام نمی آزاد ہوں گے وہ تقریباً ساڑھے چار بجے تک پوائی آئیں اور ہوتل میں جانے کی کوشش کریں مین بات ہوگی لائن آرڈر کیسے مینٹین ہوتا ہے کہ اگر ایک راجع کا مکھے منتری آتا ہے تو کیسے مومبائی پولیس اکھ راج کے سمبیدھانک پت پر بیٹھے ہوئے اتنے بڑے ویکٹی کو روک پاتی ہے جو جیسے ہمیں پشلی بار دیکھا تھا ڈی کے شیپ کمار کے ساتھ اسی جگر پر ان کو روک دیا گیا تھا ان کے ساتھ دھکا مکی کی گئی ان کو جب تستیف ویل میں بٹھائے گیا دیکھیں کیا یہی کان ایک مکھے منتری کے ساتھ ہو پائے گا اور نہیں ہو پائے گا تو پھر سینیاریو کیا ہوگا کیونکہ لوکل کانگریس سے جوڑے بھی جو ادھکاری ہیں یہ کارے کرتا ہے وہ یہاں پہ جمع ہونے ہی شروع ہو جائیں گے اگر یہ تینوں بڑے نیتہ یہاں پر آتے ہیں ساڑھے چار بجے کے آس پاس تو یہ سب اب بہت ہی کلوز طریقے سے اس وقت دیکھ رہی ہیں جیتے بھی ایجنسیز ہیں ممپئی پولیس ہیں ممپئی کا لوکل ایڈورسٹیٹیف باڈی ہیں سراج سرکار ہے ان تمام ڈیولپرنٹ سپیس فیلحال ان کی نظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ فیلال اس باتجیت کے لیے انکر میں آپ کے پاس آگے آؤں گا کیونکہ سپیچ کیندری منتری مقتار عباس نکوی کا یہ کہنا ہے کہ کناٹک سرکار کے دن اب پورے ہو گئے ہیں ابھی تک کانگریس پارٹی یا ان کے کچھ ساتھی جس طرح کا ویوہار اور جس طرح کا وہ جو بچا کچھا ان کا اب گھر تو بچا نہیں گھوسلا ہے تو اس بچے کچھے گھوسلے میں بھی جو ان کے اڑنچو ہو رہے ہیں لوگ اس کا جو ہے وہ ارث سمجھ لینا چاہیے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے جو پاپ کا گھڑا ہے وہ کتنا بری طرح سے بھر چکا ہے تو وہ اسطیفوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اب کوئی آنے کو تو تیار نہیں ہے اسطیفے لائن سے لگے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ بیدھائک جنتہ کے نرواشت بیدھائک آپ اگر اسطیفہ دینا چاہتے ہیں تو کوئی آپ سے مل لیا ہے اس سے کہیے کہ نہیں ہم اسطیفہ دیں گے اگر وہ مل نہیں رہے ہیں میڈیا کے سامنے نہیں جا رہے ہیں اپنا جیون سامان نہیں جی رہے ہیں تو لگتا ہے وہ اپنے من سے نہیں بول رہے ہیں یہ دروپا جی اور بھارتی جنتہ پارٹی ان سے بلوارے ہیں